مرحلہ وار طریقے سے تقریر ہوتی ہے خلفائے راشدین سے لے کر امام حسن حسین جد اللہ تعالیٰ نہا کے علاوہ کربلا کے واقعات کا بھی ذکر ہوتا ہے مدرسہ کے تمام بچے اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں اور علاقے کے آس پاس کے لوگ بھی اس ذکر شادت میں حصہ لیتے ہیں بچوں کو اس لئے شامل رکھا جاتا ہے کیونکہ یہی بڑے ہو کر عالم ہوں گے پورے علاقے میں مائی کا انتظام رہتا ہے تاکہ تمام لوگوں تک بات بہن جائے خاتین بھی گھروں میں رہ کر امام ایدین مولانا کاری فجر رحمان صاحب کی باتیں سنتی ہیں کاری صاحب نے سماج میں محرم الحرام کے نام پر جو خرافات پھیل گئی ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا اور بچوں سے دین کی تعلیم پر چلے گی تلکین کی اس موقع پر ہماری باتچیت مولانا کاری فجر رحمان صاحب کے علاوہ دیگر شخصیتوں سے بھی ہوئی ہے تو آئیے سنتے ہیں انہوں کا اس ذکر شہادت کے موقع پر انہوں کا کیا کہنا ہے یہ پروگرام تو بہت پرانا ہے تقریباً اس پروگرام کو تہترمہ یہ سال تلہ ہے الحمدللہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے ابھی بھی پہنچ رہا ہے ہمارا مقصد ہے کہ دین کی جو صحیح باتیں ہیں یا تاریخ کے جو صحیح واقعات ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں ہمارے بچوں ہمارے عورتوں ہماری ماں بینوں سب تک یہ بات پہنچے اور ان کی دین ایمان میں جو بگاڑا جاتا ہے یا اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس کی درستگی ہمارا مشن ہے چار پانچ لائن میں محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے محرم الحرام میں کوئی شریعت کا تو کوئی قانون نہیں ہے یا حکم نہیں ہے صرف آشورہ کا روضہ رکھنے کا حکم ہے اور دو روضے وہ بھی نوی اور دسوی اور اگر نوی نہ رکھ سکے تو دسوی اور گیارہویں یہ سنت ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ روضہ اس وقت فرض تھا جب رمضان کا روضہ فرض نہیں ہوا تھا لیکن جب رمضان کا روضہ سن دو ہجری میں فرض ہو گیا تو اب یہ روضہ سنت کے طریقے پہ آ گیا مستحب ہو گیا اب فرض نہیں رہا لیکن پھر بھی لوگوں کو چاہیے کہ اس روضے کو رکھیں کیونکہ اس سے ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں بلکہ بعض روایتوں میں کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کی مافی ہو جاتی ہے یہ یہ تو رسومات ہیں اور مسلمان اس جہالت میں اور اس گمرائی میں پڑے ہوئے ہیں لاکھ منع کرنے کے باوجود مگر یہ اس پر دھیان نہیں دے رہے یہ خالص شرک ہے تازیہ بنانا مشرکانا کام ہے ملکل شرک ہے اس کے لئے چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے مگر یہ غیر مسلموں کے بتوں سے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی اپنے بتوں کو لے جا کے وسرجن کرتے ہیں سمندر میں دریاؤں میں ڈالتے ہیں یہ بھی اپنے تازیہوں کو لے جا کر تالاب میں اور دوسری جنگوں پر ڈالتے ہیں بلکل ایک معاملہ ہے تازیہ کا اور مورتی پوجہ کا تو یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے ایک تصویر نظر آئی سامنے سے دیکھا گیا ہے کہ تازیہ میں مورتی کا جی ہاں جی ہاں میں نے بھی دیکھا ہے وہ مورتی بنی ہوئی ہے مگر بعد میں جب ان سے لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ یہ براغ کی تصویر ہے اور براغ کی تصویر آدھی عورت اور آدھے گھوڑے کی ہے مگر یہ بالکل فالتو بات ہے حدیثوں میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کیا پیغام دینا چاہیے پیغام یہی ہے کہ مسلمان شرک و بدس سے بچے اور محرم میں نیکی کا کام کریں محرم میں سیدنا امام حسین اور شہدہ کربلا کے نام سے صدقات کریں خیرات کریں غریبوں کو کپڑے باٹیں اور بے روزگاروں کو روزی سے لگائیں اور ان کی مدد کریں روزی کمانے کے لیے یہ سارا کام یہ کار خیر محرم میں کرنا چاہیے یہ تازیہ کے ساتھ ساتھ اکھاڑا بھی کھلا جاتا ہے جی اکھاڑا تو اس کا ایک حصہ ہے مگر تازیہ کو من بنیاج بنا کر اکھاڑا کھلا جاتا ہے اگر تازیہ نہ رہے تو پھر اکھاڑا کے کوئی قیمت نہیں رہتی ہے اس لئے اس کو ایک ڈڈڈا بنا کر لوگوں نے اکھاڑا کیا ہے اور کھیل تماشا اصل میں یہ تماشا ہے جو نوابوں کے دور سے چلا آرہا شیعہ نواب تھے اس زمانے میں انہوں نے سنیوں کے ہاتھ میں یہ لاتھی پکڑایا اور یہ تازیہ تھم آیا ہم تو ماتم کریں گے اور تم لاتھی گھوماؤں کئی جو میں دیکھا گیا کہ چھے تاریخ کو کلہ کٹ دے لو ہم وہ بہت ساری بات ہیں کتنی بات کیجئے گا شرک و بذرک کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہوتا ہے اور اس کا ایک وزنیف یہ ہندو اور مسلمان اس کے دیکھ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے مذہب سے بہت ملتا جلتا ہے اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہی تم کر رہے ہو اس لیے ہم دونوں بھائی بھائی دارال قرآن مدرسہ عظمتیہ الحمدللہ ایک سو پچیس سالہ مدرسہ ہے مدرسہ کلکٹے کا سب سے قدیم مدرسہ ہے بلگہ یہ کہا جائے گی یہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا اس وقت ہوئے بھیجانا ہوگا الحمدللہ تقریباً 73 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے ذکر شہادت کا اور اصلاح معاشرہ کے انوان سے اور اس بار جو ہے اس میں سے ترہ تخفیف ہوئی ہے اس بار پانچ روز کا ہی پرگرام ہوا انشاءاللہ آئندہ سالہ ہم آپ پر حیات سے رہیں ہم اور آپ تو انشاءاللہ دس روزہ پرگرام منقل ہوگا اور یہ تقریباً پانچ جنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا اصلاح معاشرہ کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی گئیں اور اس میں ذکر شہادت کا بھی علمان تھا اور اس تعلق سے کافی مفید باتیں امید ہیں لوگوں نے سمجھی ہوگی اور خرافات اور بیدات سے اس جلسے کے بیانات کو سننے کے بعد میں اپنے آپ کی زندگی میں اس کو ڈھالیں گے جس جلسے میں کافی لوگوں میں شرکت کیا چاہیے لوگوں کا شوق اور ایک جذبہ ہے اور کافی دینوں سے جلسے سے لگاؤ ہے اور اس بار جرہ تاخیر ہوئی تو لوگوں میں ایک بیچینی سپائی گئی کہ اس بار کیوں نہیں شروع ہو رہا پرگرام بہرحال کچھ وجہ سے پرگرام جو ہے نہیں ہو پایا الحمدللہ پانچ تاریخ سے پھر اس کو پانچ روزہ پرگرام منخط کیا گیا اور الحمدللہ جس کا اقتدام ہے یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ یہ تحترواں جلسہ تھا امسال ہمارے دادا حضرت قاری عبدالقوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جلسے کی بنیاد ڈالی تھی جلسے ذکر شہادت کی جو الحمدللہ ابھی تک پوری کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا کیونکہ اس سے لوگوں کی بہت اصلاح ہوئی ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے ان کو جو ہے صحیح طریقے سے ہم لوگوں نے دین کو پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے بس اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کریں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے جو اصلاح ذکر شہادت ہے اور اصلاح معاشرہ ہے یہ تقریباً تی بینے میں ہونی چاہیے بیسے تو اصلاح معاشرہ کا پروگرام تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے لیکن جلسے ذکر شہادت کے عنوان پر ہم لوگوں نے ایک نیا عنوان چڑھایا ہے اصلاح معاشرہ کا کیونکہ ذکر شہادت کو جس طرح سے دوسرے فرقے والوں نے بہت زیادہ اوپر چڑھا دیا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے گئے ہیں تو ہم لوگوں نے اصلاح معاشرہ ایڈ کر کے اس کی اصلاح کی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی عوام کی اور مسلمانوں کی صحیح طریقے سے نمائندگی ہو سکے اور ان کو صحیح طریقے پر جو ہے چلایا جا سکے اور صحیح بات ان تک پہنچائی جا سکے یہ ہماری کوشش ہے ایک چیز دیکھیں جا رہی ہے شیعوں کے ساتھ سے دوسری ہزارت مرمان دھڑکے ہاں ان کو اصل میں معلوم نہیں ہے پتہ نہیں ہے تاریخ کا پتہ نہیں ہے صحابہ کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے تو ہمارے یہاں سے اللہ کا شکر ہے حضرات صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں جس کا مطلب جو فرقہ ہے جو شیعت کو پھیلانے والا ہے جو حضرات صحابہ کی ذات پر تنقیدیں کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے تو اس لیے حضرات صحابہ کی بات کی جاتی ہے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو سن کر صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے شکر احسان ہے کہ یہ جلسہ تقریباً تہتر سالوں سے جاری ہے اور یہ اس کا تہترون سال تھا تو اس جلسے میں جو ہے یہ پانچ روزہ جلسہ یہاں اس دفعہ ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے دس روز کا بھی ہوتا تھا لیکن اس سال جو ہے کچھ وقت کی کمی کے وجہ سے پانچ روزہ جلسہ ہوا لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی لوگوں کا اس سے جو رجحان ہے وہ اسی طرح ہے اور خاص طور پر پورے علاقے کے لوگ اس سے مستفیز ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت ساری دینی معلومات جو ہے لوگوں کو پہنچتی ہیں تو ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ دارالقران مدرسہ عظمتیہ کی جانب سے مدرسہ کے تھرو جو ہے یہ دینی کام جو ہے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کو باہر اکھلے مدار میں کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیزیہ بھی جی اصل میں باہر کرنے کے لیے تو ہم ایک دن یا دو دن کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پروگرام کا تسلسل ہوتا ہے پہلے سیرت کا بیان ہے پھر صحابہ کا بیان ہے اس کے بعد واقعاتِ کربلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اصلاح معاشرہ کی باتیں ہیں تو یہ ایک یا دو دن میں مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور باہر میں اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پانچ یا چھے دن باہر کرنا مشکل ہے لیکن ہم لوگ اس کو مدرسے میں کر کے اور اعلانات کے ذریعہ اور علاقے میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں مائک لگا کر لوگوں کو بات پہنچا دیتے ہیں اور الحمدللہ بات پہنچتی ہے لوگوں اور اس پروگرام کا جو سب سے خاص بات ہے کہ سال بھر لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں اب جیسے اس سال ایک دن تاخیر ہو گئی تو لوگوں کا فون کال آنا شروع ہو گیا کہ کیا بات ہے اس سال پروگرام نہیں ہو رہا تو یہ ایک اس سے بیداری ہے اور الحمدللہ لوگ اس پروگرام سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شلسلہ اس طرح سے جاری رہے گا موسیقی موسیقی